اَلَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَن يُتْرَكَ السُدَى اللہ فرماتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا ایسے دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا میرے بھائی یہ تو غیر مسلموں کا نظریہ ہے کہ بس یہ دنیا ہے کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ اللہ فرماتے ہیں احسان نہیں ہے تو میرے بھائی اگر مکمل صحیح بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا آخرت کی فکر پیدا کرنی پڑے گی اس کے لئے علماء نے ایک طریقہ بیان کیا ہے کیونکہ ابھی تو میں نے بھی بیان کر لیا آپ نے بھی بیان سن لیا تھوڑا سا احساس ہو گیا جب گھر جاتے ہیں تو سب بھول بھولئیاں کیا خیال ہے پتہ ہی نہیں چلتا بیان یہ یاد بھی نہیں رہتا کیا باتیں ہوئی ہیں کیا نہیں ہوئی ہیں سب بھول بھولئیاں ہو جاتا ہے تو علماء نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پانچ منٹ محاسبہ کریں اور پانچ منٹ مراقبہ کریں بات آرہی ہے سمجھ میں پانچ منٹ محاسبہ اور پانچ منٹ دیکھو جو کام تھوڑا ہو مگر ڈیلی بیسس پہ ہو اس کی برکات زیادہ ہوتی ہیں اور جو کام زیادہ ہو مگر پابندی سے نہ ہو اس میں برکت بولو نا یار نہیں ہوتی لوگ ایک دم صحت بنانے آتے ہیں وہ طاقت کی دوائیں کھانا چھوئی ہے اور بڑی اچھے چھے خوراکیں کھانا چھوئی ہے تھوڑے دن میں جوش ختم تو جو کنٹینیو کوئی بھی کام کرے گا نا پابندی سے چاہے تھوڑا ہو اس کی برکتیں زیادہ تو پانچ منٹ سے زیادہ نہیں زیادہ کریں گے تھک جائیں گے تو پانچ منٹ بہت ہیں مراقبہ اور پانچ منٹ مراقبہ کسے کہتے ہیں یہ مراقبے سینٹر والے مراقبے نہیں جو روحانی لوگ کراتے ہیں ٹوپی ٹرامے مراقبہ ہال میں آئیے اور مراقبہ کیجئے اور پھر آپ گھومیں گے آسمان کی سیارگی یہ دماغی کیا ہے تھوڑی سی سی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی دلیل ہے مراقبہ وہ جو حدیث میں آتا ہے اور محاسبہ وہ جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا محاسبے کو آج کی زبان میں احتساب کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا نا بھئی احتساب سب کا ہوگا یہ لفظ سنا ہے کہ نہیں سنا ارے کہتے ہیں نا اپوزیشن کا بھی احتساب ہوگا اپوزیشن جوالے حکومت میں آتے ہیں سب کا احتساب ہوگا یعنی ہمارے علاوہ سب کا بھئی یہی مطلب ہوتا ہے نا وزیراعظم جب تقریر کرتے ہیں کہ سب کا احتساب ہوگا مطلب کیا کہ میرے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں سب کا احتساب ہوگا حکمرانوں کی یہ سوچ ہوتی ہے جب عدالت کہہ رہی ہوتی ہے کہ سب کا احتساب ہوگا تو مطلب جچھ آپ کہتے ہیں میرے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کا احتساب ہوگا تو احتساب کا مطلب چیک کرنا کہ کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے نا کتنی تمہارے اندر جرائم ہیں کتنی غلطیاں ہیں کتنی خوبیاں ہیں تو یاد رکھو اللہ اس کے رسول نے ہمیں جو حکم دیا محاسبہ کرنے کا جو احتساب وہ محاسبہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے اس میں یہ کہ کسی کا بھی احتساب نہیں ہوگا صرف کس کا ہوگا بولو نا یار میرا ہوگا کسی کا محاسبہ نہیں محاسبہ احتساب اردو میں احتساب کہتے ہیں تو وہ آسان لفظ ہے صرف کس کا احتساب ہوگا میرا اور کون کرے گا خود کروں گا میں میں یہ نہیں دیکھوں گا میری بی بی کیا کر رہی ہے میری امہ کیا کر رہی ہے میرے اببہ کیا کر رہے ہیں میرے بچے کیا کر رہے ہیں میرا پڑوسی کیا کر رہے ہیں میرا بوس میرے ساتھ کیسا ہے میرے ایمپلائز میرے ساتھ کیسے ہیں نا 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 میں اپنا محاسبہ کروں گا کہ میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہوں اپنی خامیہ تلاش کروں گا جس کو اس چیز کی عادت ہو گئی بس وہ سمجھو کامیاب ہو گیا اپنا احتساب کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار بولونا یار نہیں ہے دوسروں کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ دوسرے کی اصلاح ہمارے بس میں نہیں ہے ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوسرے کو ٹھیک ہونے کا مشورہ دے سکتے ہیں بلکہ ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے دوسرے کو ٹھیک ہونے کا مشورہ بھی اس لیے دیا کرو کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جو برائی نظر آئے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش تو تبلیغ بھی اس نیت سے کہ بھئی یہ میری ذمہ داری ہے نہیں کی تو میں پکڑا جاؤں گا تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں مجھے تمہاری فکر نہیں ہے بات نہیں آری میرے خیال ہے تو اپنی ذمہ داری تو پانچ منٹ روزانہ بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں اللہ کے ساتھ ٹھیک ہونے کا کیا مطلب نماز ٹائم پہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی نظر کی حفاظت ہو رہی انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں تو نہیں دیکھ رہا انٹرنیٹ پر فوش چیزیں تو نہیں دیکھ رہا یہ مخلوق کا حق نہیں ہے یہ کس کا حق ہے اس میں مخلوق نہیں پوچھے گی اللہ پوچھے گا سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے حج میں نے کیا کی نہیں کیا اتنے پیسے آگئے میرے پاس حج تو ابھی تک ہوا نہیں ہے پلوٹ پہ پلوٹ لیے جا رہا ہوں زکاة دے رہا ہوں کے نہیں دے رہا زکاة کے علاوہ ہر مہینے میں اپنے اماؤنٹ میں سے کتنا اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اللہ نے تو نعمتوں کی بارشیں برسا دی ہیں لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے میں اس کی راہ میں خرش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں محلے کی مسجد ہے کبھی انتظامی ایسے پوچھا کہ اس کے مسارف کتنے ہیں پورے ہو جاتے کی نہیں ہوتے میں بھی اسی محلے کا نماز ہی ہوں تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اس مسجد میں اگر کوئی کمی ہے تو میں وہ کمی جس محلے میں بھی آپ رہتے ہیں مدرسہ ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے مسلمانوں پر ہے تو یہ سب اللہ کے حقوق ہیں اور پھر مخلوق کے بیغم کے ساتھ میرا روئیہ کیسا ہے بول نہیں سمجھ بھی نہیں آرہا اس کو کتنا ٹائم دیتا ہوں روزانہ اگر ٹائم کی کمی ہوتی ہے کسی دن بہت مصروف ہے دو چار دن گھر نہیں آیا آفیس سے مدنی مسجد کا کہہ گئے کہیں نکل لیے تو پھر اس کی تلافی کرتا ہوں کہ بھئی لوگ کہتے ہیں یار ہم تو بارہ بجے آتے ہیں صبح چھے بجے نہیں گئے کیسے ٹائم دے تو میں کہتا ہوں بھئی چھٹی والے دن تلافی کر لو قضا کر لو جیسے ہر چیز کی قضا ہوتی ہے نا سفر میں روزے نہیں رکھ سکے تو حضر میں کیا کرنے بڑھیں گے کیا خیال ہے بھائی ایک پی آئیے کے پائلٹ تھے بڑے اچھے زبردست کہتے ہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہم تو ہر وقت ہوا میں ہی رہتے ہیں تو میں نے کہا جب آپ ہوا میں کہیں جائیں گھر والوں کو ٹائم نہیں دی تو کبھی کبھار ہوا میں ہی اپنے ساتھ بیگم کو بھی کیا خیال ہے بھائی آپ نے کراچی سے لاہور پرواز ہے آپ کی وہاں آپ کا دو دن ہوتل میں سٹے ہوگا تو بیگم سے بولیں چلو بھائی اس دفعہ تم بھی چلو تو اس طرح ہوا میں ہی ٹائم دے دیں گے آپ اور ظاہر ہے ہوا میں ہی تھوڑی رہیں گے زمین پہ بھی آپ گینز بک آف ورل میں اپنا نام لکھیں گے میں بیگم کو کہاں ٹائم دیتا ہوں ہوا میں ٹھیک ہے نا تو خیر ہر چیز کا جب محاصبہ کرو گے تو آلٹرنیٹ اببہ کو ٹائم اببہ کو بھی تو ٹائم دینا ضروری ہے میرے بھائی اببہ کو کتنا ٹائم دیتا ہوں اممہ کو کتنا ٹائم دیتا ہوں رشدار ہیں خونی رشتے ہیں پھپھی خالہ سالوں سال ہو گئے ان سے ملنے کی نوبت نہیں آتی ایک صاحب نے کہاں ہمارے اببہ پڑھاکو ہیں وکیل ہیں پڑھتے رہتے ہیں دو سال ہو گئے اپنی بہن سے بولتے کیوں نہیں یار نہیں ملے اببہ سے بولے تو اببہ کہتے ہیں بہن کونسا ملتی ہے تو میرے بھائی نبی نے فرمایا رشداری جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو ملے تو ملو رشداری جوڑنا یہ ہے کہ جو نہیں ملے پھر بھی تم اس سے کیا تم نے تو اپنا حتصاب کرنا ہے نا تم بہن کا حتصاب کرنے کے لئے تھوڑی بیٹے ہو ارے محاسبے میں یہ تھوڑی کرنا ہے کہ بہن مجھ سے کتنا ملتی ہے کتنا نہیں ملتی اُلٹا محاسبہ تم نے تو یہ کرنا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یا